نمشکار یہ پانچ موقع ایسے ہیں نا جہاں آپ کو ہمیں سوچ چوپ رہنا چاہیے کبھی نہیں بولنا چاہیے اگر آپ ان موقع پر بولو گے نا تو آپ کی عجت مٹی میں مل سکتی ہے آپ کی ایمیج خراب ہو سکتی ہے آپ کو عارتک نقصان آپ کو ساریرک نقصان آپ کو ہر طرح سے نقصانی نقصان جیلنا پڑ سکتا ہے ہر انسان کے جیون میں ایسے پانچ موقع آتے ہیں وہاں پر آپ کو چوپ رہنا ہے اگر وہاں پر آپ چوپ نہیں رہے تو آپ اپنا نقصان کرنے کے لیے تیار رہے یہ دعویٰ ہے میرا آپ سے وہ پانچ موقع کون سے ہیں یہ دیکھیں نمبر ون بینا تحت کے کبھی کچھ نہ بولیں اگر آپ کو کسی ویسے کے بارے میں جانکری نہیں ہے تو آپ کسی دوسرے کو یا کسی کے سامنے اس ویسے کے بارے میں کبھی نہ بولیں اگر آپ بینا تحت کے بولو گے تو سب سے پہلے تو لوگ آپ کے اوپر وشواس نہیں کریں گے آپ کو جھوٹا انسان سمجھیں گے لوگ آپ کے اوپر وشواس نہیں کریں گے آپ کی ایمیج خراب ہو جائے گی لوگ آپ کی عجت نہیں کریں گے بینا تحت کے بینا جانکری کے کوئی چیز نہ بولیں اس جگہ پر آپ کو چپ رہنا بہتر ہے اگر آپ کہتے ہیں جب انٹریو میں آپ جاتے ہو کوئی بھی کوشن آپ کو نہیں آتا ہے تو جو وشواسگی ہے وہ کیا کہتے ہیں اگر آپ کو کوئی کوشن نہیں آرہا ہے تو اس جگہ آپ کو چپ رہنا ہوگا اگر کوئی کوشن نہیں آرہا اور آپ بولو گے ہاں یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے ہاں اس کا انصر وہ ہو سکتا ہے یہ ہے پھلانا ہے ڈیمکا ہے تو سامنے والا آپ کو بے وکوب سمجھے گا اور آپ کو جیرو نمبر دے گا کیوں کیونکہ آپ بینا تحت کے بول رہے ہو بینا جانکری کے بول رہے ہو اس جگہ آپ کو چپ رہنا ہے سائلینٹلی رہنا ہے نہیں سر مجھے کچھ نہیں آتا ہے اس کا انصر مجھے نہیں آتا ہے بس ڈیٹس کیلئے آپ ترہ ترہ کے جواب کیوں دیتے ہو آپ اپنے اندازے کیوں لگاتے ہو اندازے لگانے سے آپ کو نقصان ہوگا آپ کی ایمیج خراب ہوگی سیکنڈ اپنے سبتوں سے دوسروں کو نہ پہنچیں ٹھےس کبھی بھی ایسے سبت مت بولنا کہ دوسروں کو ٹھےس پہنچیں اس جگہ آپ کو چپ رہنا ہی بہتر ہے آپ نہیں بولو گے نا وہ اور آپ کے لئے اچھا ہوگا اگر آپ بولو گے اور اگر آپ کے سبت سے کسی دوسرے کو ٹھےس پہنچ رہی ہے کسی دوسرے کا اپمان ہو رہا ہے تو دیان رکھنا جیون میں آپ کا بھی اپمان ہوگا آپ کو سامنے والے ویکتی سے کبھی بھی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے یا آرتے سارے کچھ بھی اگر آپ اسے کچھ اُلٹے سیدھے سبت بولو گے نا سامنے والے کو تو وہاں آپ کو پلٹ وار بھی کر سکتا ہے ان موقعوں پر ہمیسا چپ رہنا کبھی بھی اگر اچھا نہیں بول سکونا تو بھی برا کسی کے لئے مت بولنا کروڑ میں ہمیسا چپ رہے جیان رکھنا کہ کروڑ میں انسان سامنے والے کو کچھ کچھ بول جاتا ہے گالی گلوچ بولتا ہے اُلٹا سیدھا بول جاتا ہے کچھ بھی بول جاتا ہے لیکن جب اُس کا کروڑ سانت ہوتا ہے نا تب اُس کو پتا چلتا ہے کیار میں نے سامنے والے کو کیا بول دی جیان میں دیان رکھنا ہے کہ آپ کو کتنا ہی کروڑ کیوں نہیں آئے آپ کے من میں کتنا ہی گصہ کیوں نہیں آئے اُس وقت موہ پہ تالہ لگا دینا وہ تالہ لگاؤ گے نا تو اُس وقت آپ بہت پھائی بیم رو گے کیونکہ اگر اُس وقت آپ بولو گے نا تو گصے میں ہمیسا انسان سے گلت باتیں ہی نکلتی ہیں گلت ورڈ ہی نکلتے ہیں اور جب ایک بار گلت ورڈ نکل جاتے ہیں تو وہ گلت ورڈ واپس نہیں آتے ہیں آپ کو ہمیسا رگٹ ہی رہے گا ہمیسا پشا تاپ ہی کرنا پڑے گا میں نے سامنے والے کو گلت کیوں بولا اس لئے جب بھی کروڑ آئے تو جیون میں چپ رہنا جن مددوں کا آپ سے کوئی سمند نہ ہو وہاں پر بھی نہیں بولیں وہاں پر ہمیسا چپ رہے دو جنے اگر تین جنے کوئی بات کر رہے ہیں ان کے آپس کی کوئی بات ہے اور آپ سے اس بات کا کوئی سمند نہیں ہے تو وہاں پر بھی آپ کو چپ رہنا بہتر ہے آپ کوئی بینا بات کے آپ کے کوئی لینا ہے اور دینا ہے اور آپ اس بات میں خود جاؤ گے تو لوگ آپ کو مرک سمجھیں گے آپ کی ایمیج تو خراب خراب ہوگی ساتھ میں لوگ آپ کو دس بات بھی کہیں گے ارے یار تیرا لینا ہے اور دینا ہے تو اس مددے میں پڑ رہا ہے تو وہ پھالتو کا پنچ بن رہا ہے جب آپ کے کسی مددے میں لینا نہیں ہے کچھ دینا نہیں ہے تو اس وقت ہمیسا چپ رہے ہیں آپ کے کیا کرنا ہے سامنے والے کر رہے ہیں تو کرنے دیں جب تک کوئی آپ سے رائے نہ مانگے نا تو آگے چل کر پنچ نہ بنیں ہمیسا اس جگہ پر چپ رہنا ہی ہے آپ کو بہتر ہے ورنہ وہ دونوں تو ایک ہو جائیں گے اور وہ دونوں آپ کے اوپر پڑ جائیں گے اس لئے ایسا کام کبھی نہ کریں جن مددوں سے آپ سے سمبند نہ ہونا وہاں پر چپ رہنا بہتر ہے کسی کے بارے میں نہ بولے کسی کے بارے میں الٹا سیدھا نہ بولے وہاں پر بھی ہمیسا آپ کو چپ رہنا بہتر ہے آپ کسی کے بارے میں اگر الٹا سیدھا بول جاؤ گے تو لوگ آپ کو ہمیسا یہی سمجھیں گے یہ ہمیسا دوسرے لوگوں کی پیٹ پیچھے بڑائی کرتا رہا ہے آپ ہمیسا کسی کے بارے میں بولے تو تاریخ ہی کریں اس کے بارے میں الٹا سیدھا نہ بولے اگر آپ کو اس کی آلوشنا کرنی ہے اگر وہ غلط کر رہا ہے اور اس کو کچھ کہنا ہے تو اس کے موک کے سامنے بولے ورنہ اس کے پیٹ پیچھے کبھی اس کی آلوشنا نہ کریں ورنہ لوگ آپ پر کبھی وسواس نہیں کریں گے تو جیون میں ایسے پانچ موقع ہیں جہاں آپ کو چپ رہنا چاہیے جاییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی